اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں شہنشاہ وفا عب الفضل عباس علمدار کا ایک بے انتہا مجرب اور حاجات کو قبول کرانے والا عمل لے کر آئے ہیں یقین جانیے آج تک جس بھی مومن یا مومنات کو ہم نے عب الفضل کے اس عمل خاص کے بارے میں بتایا ہے جو آپ نے شب جمعہ میں یا روز جمعہ جمعہ کی نماز سے پہلے پہلے کرنا ہے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس عمل کو شب جمعہ میں تاریخی شب میں کیجئے بے انتہا حاجت روائی والا عمل ہے کسی بھی چیز کے لیے رسک و روزی کے لیے بیٹیوں کی شادی کے لیے بے اولادی کے لیے اور خاص طور پر زواری کربلہ معلہ کے لیے اپنے ذاتی گھر کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے تو مولا عباس علمدار علیہ السلام کے توصل سے خدا وند متعال آپ کو کبھی نا امید نہیں ہونے دے گا فقط ایک شب جمعہ یا ایک روز جمعہ نماز جمعہ سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل خاص کو کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے اس عمل کے لیے طہارت و پاکیزگی بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے غسل کرنے کے بعد آپ نے دو رکعت نماز حاجت اب الفضل عباس علمدار کی بارگاہ میں پڑھ کے پیش کرنی ہے انشاءاللہ یہ عمل مومنین و مومنات کو ویڈیو میں بھی مل جائے گا تاکہ کسی بھی ذکر کو کرتے میں کوئی بھی مومن پریشانی کا شکار نہ ہو سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے غسل کے بعد آپ نے دو رکعت نماز حاجت سرکار وفضل عباس علمدار کی بارگاہ میں پڑھ کے پیش کرنی ہے نماز حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے تذبیح بی بی فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہہ کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر سب سے پہلے گیارہ مرتبہ یعنی الیون ٹائمز درود پڑھنا ہے اللہم صل على محمد و آل محمد گیارہ مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ یعنی الیون ٹائمز ہی پڑھنا ہے السلام علیکہ یا عبل فضل عباس علیہ السلام یہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک سو تیتیس مرتبہ یعنی ون ہنڈرڈ اینڈ ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے یہ آپ نے ایک سو تیتیس مرتبہ یعنی ون ہنڈرڈ اینڈ ٹائمز پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یعنی الیون ٹائمز پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ یعنی الیون ٹائمز پڑھنا ہے یہ پورا عمل کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں سر کو رکھنا ہے پیشانی کو اپنے سجدگاہ پر رکھنا ہے اور آپ نے گریہ کرنا ہے مثل فریادی کے گریہ کرتے ہوئے آپ نے خدا گندہ متعال کی بارگاہ میں اب الفضل ابباس علمدار کے کٹے ہوئے بازووں کا ان کے لقب باب الحوائج کا واسطہ دے کر فریاد کرنی ہے اور باب الحوائج کربو بلا کو آپ نے مولا حسین کے خون نہق کا واسطہ دینا ہے کہ اے چہرہ حسین سے رنج و غم پریشانیوں اور مصیبتوں کا خاتمہ کرنے والے میرے رنج و غم مصیبتوں پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے یقین جانئے یہ عمل ایسا ہے کہ آپ مسلسے اٹھنے نہیں پائیں گے خدا بندہ متعال باب الحوائج کربو بلا اب الفضل ابباس علمدار کے صدقے میں اور ان کے تفیل میں آپ کی حاجت کو لازون اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر دے ہمیں کوئی مومن ایسا نہیں ملا کہ جس نے آج تک اس عمل کو کیا اور اس کی حاجت رد ہوئی ہو لیکن شرط یہ یہ کہ آپ نے یا شب جمعہ میں اس عمل کو کرنا ہے یا پھر آپ نے روز جمعہ نماز جمعہ سے پہلے پہلے اس عمل کو کرنا ہے اور اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے خاص طور پر غسل کرنا ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو شب جمعہ میں کیجئے ویڈیو کے اختتام کرنے سے پہلے پہلے چند مومنین و مومنات کا نام لے کے حضب وعدہ دعا کرائی جائے گی تمام مومنین سے گزارش ہے کہ مومنین کی دعاوں پر ایک مرتبہ آمین اور تین مرتبہ درود لازمان بھیجئے گا وہ مومنین کے جن کے نام لے کر دعائیں کرانی ہیں ان کے نام ہیں شیبہ رزوی مریم زہرہ نکوی تمار حسین سمرین فاضل ریاض زیادر اکبر حسن زہرہ رزوی فوزیہ ازغر انعیزہ ماسومہ راتانسی محمد حنیف کشف آلے شفا زیادی عزمہ زیادی زاہدہ اسحاق علی عمران نگھت منظور زہرہ امام اکرہ فاطمہ آفتاب عالم کرن رزا سیدہ نور سیدہ رباب قازمی ردہ فاطمہ مشتاق ملک انصر انجم محمد حسن سبا اکبر راجیہ زہرہ زوار مرتجز علی رحمت رزوی شاربین شاکر توقیر زہرہ تطہیر بلکیس سید حسن سبا سولنگی ابیہ شاہ حارس علی سید رزوی ایمن فاطمہ افت محمد فیضان بلال نیازی اور اس کے لاوہ جن مومنین و مومنات کے ہمنام لینا بھول گئیں بارے لا ان تمام مومنین و مومنات کی حاجات کو بحق کی ابو الفضل عباس علمدار شب جمعہ کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما ہم ابو الفضل عباس علمدار کی مولا حسن کی بارگاہ میں تمام مومنین کی عرضی کو لے کر آئے بارے لا ان میں سے کوئی مومن خالی ہاتھ تیری بارگاہ سے واپس نہ جائے ان کی جو پریشانیاں مصیبتیں آفاد بلائے نظربت اور حسد تو ان کا خاتمہ فرما یہ بے گھر ہیں تو انہیں گھر انعیت فرما بے اولاد ہیں تو اولاد نرینہ انعیت فرما اگر یہ بے روزگار ہیں تو انہیں بہترین رسکو روزی انعیت فرما جلد سے جلد زوارے کربلائے معلہ بنا کووارے ہیں تو ان کی شادی ہو جائے بیمار ہیں تو شفایاب ہو جائے ان کی ہر حاجت کو بحق کے محمد و آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما تمام مومنین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہماری ویڈیوز دیکھنے والے مومنین ہمارے چینل کو لازمان سبسکرائب کریں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور پریشان حال مومنین تک زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور خاص ٹوائپر ابو الفضل عباس لمدار کے اس عمل کو تاکہ کوئی مومن نا امید بے مراد اور خالی ہاتھ نہ رہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمعین